دب آگای نوازنگری بھی چہادت ہوئی ان کی غصر کفن تشکیم کے بعد آگای نوازنگری بائی ہو گئے یہ غیبت صغرہ جو کم از کم ستر سال پر محیط ہے یہ ایک زمینہ سازی ہے زمین فراہم کرنا ہے تشیع کے لیے تاکہ تشیع غیبت قدرہ کے لیے آمادہ ہو جائیں لوگوں کے سہن میں یہ بات دیکھ جائے کہ اب غیبت گونی ہے لوگ آجی ہو جائیں پہلے ستر سال پر چار اپنے نائبی نے خاص کے ذریعے رابطے رکھے تشیع سے یعنی غیبت صغرہ چھوٹی غیبت ہوئی تاکہ لوگ زیادہ ناؤمیت نہ ہو جائیں کم از کم بیچ میں چند افراد ہیں جو بتاتے ہیں کہ امام ہیں ہم ملتے ہیں امام نے یہ حکم دیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ نزدیک غیبت ہے ستر سال کے بعد ابا امام الزمان نے غیبت قدرہ کا اعلان کیا یہ خود ایک زمینہ سازی ہے یہ غیبت قدرہ بھی زمینہ سازی ہے اپنے ظہور کے لئے ظہور کے لئے افراد چاہیے فرصت دی ہمیں مسلمانوں کو فرصت دی انسانوں کو فرصت دی تمام شہعوں کو فرصت دی اب اپنے آپ کو بنائیں ظہور کے لئے آگے کسی امام نے نہیں آنا اسی امام نے آنا ہے ظہور کرنا ہے اور حتمان فتح کرنی ہے دنیا کو اور حتمت یقیناً دازمان حکومت علاہیہ قائم ہونی ہے جہاں تا لوگ آمادہ ہو جائیں تو کربی عرض کیا کہ یہ جو غیبت ہے یہ ہمارے لئے ایک یہ حاصل غنیمت ہے ہمیں فرصت ملی ہے سوچیں کسی بھی جمعہ کے دن سوچیں کسی بھی آشور کے دن آبا امام زمانہ کا ظہور ہو سکتا ہے بحادث میں جس طرح سے آیا ہے ظہور ہو سکتا ہے اگر ظہور ہو جائیں اور ہمیں آواز دے ہم آمادہ ہیں جو لوگ آمادہ نہیں ہیں وہ آمادہ ہو جائیں یہ بحیبت اس لیے مہم ہے آج بھی فرصت ہے کر اگر ظہور نہ ہو کر جا آپ کے لئے فرصت اپنے آپ کو بنائیں یا لیتنا کی سدا پرن کرنا کافی نہیں ہے جواب علم ناصرن کے لئے آمادہ ہونا ضروری ہے شاید آغا امام جعفر سادر علیہ السلام اسی لیے شاید فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس حد تک سہور کے لئے نصرت آغا امام زمان کے لئے آمادہ ہو جائیں اگر یہ تیر ہی کیوں نہ ہو اپنے پاس جمع کر کے رکھیں یہ شاید کم ترین تیاری ہے ایک انسان کم از کم ایک تیر اپنے لئے فراہم کریں کہ اگر دور ہو جائے اس تیر سے لڑوں گا میں دشمنہ جانے آنے بیر سے کیا اس حد تک آمادہ کی رکھتے ہیں سہور میں کیا ہوگا وہ جو اسحان آغا امام زمان ہیں وہ جو جان ساران آغا امام زمان ہیں وہ جوان آغا امام زمان خود جوان ہیں ان کے پیروکاروں میں اس قدر جوان ہیں کہ آغا امیر المؤمنی فرماتے ہیں کہ ان میں پورے اس قدر کم ہوں گے جیسے آٹے میں نمک نئے ان کے ست رسیدہ نہیں ہیں سب ست رسیدہ بھی بہت سارے ست رسیدہ بھی ہیں لیکن جوان ہیں اصحاب کام سے لے کر اصحاب موسیٰ سے لے کر عیسیٰ و اصحاب عیسیٰ سے لے کر بہت سارے اصحاب آغا امام زمان میں ہیں یہ جوانان اصحاب اصحاب کام آئیں گے آغا امام زمان کی خدمت کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُتریں گے زمین پر آغا امام زمان کی خدمت کے لئے عیمہِ اذہار بھی آئیں گے لیکن فرمایا کی جان سارا ہے آغا امام زمان میں اکثر جوانوں کی ہیں یہ جوانوں کے لئے کچھ خبری ہے اب نہیں معلوم جوان جس قلعہ پر شال ہو جاتے ہیں کیا آشنا ہیں آپ نے آغا امام زمان سے وہاں تک جانا ہے تو آج زمور کے منتظر ہیں ہم ہمیں وہاں تک جانا ہے اور کیسی تیاری چھٹے امام نے فرمایا کہ از کار ایک تیر کے ہر تک اپنے پاس لکھیں جسمانی طور پر آمادہ ہو جائے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے قربانی کے لئے آمادہ ہو جائیں آپ ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں آپ اپنی منزل کو قبرستان منتقب نہ کریں اپنے ذہنے نہ رہیں یہ نہ رکھیں کہ مروں کا قبر میں جاؤں گا تفن ہو جاؤں گا قصہ ختم یہ نائنصافی اپنے ساتھ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ قبر کو منزل قرار دے آپ کے آخری منزل قبر نہیں ہے آپ کی آخری منزل ظہور آغا امام زمان ہے خدمت آغا امام زمان نوکری آغا امام زمان ہے آپ نے کل عرض کیا مریں یا جیئیں آپ پہنچیں گے ظہور میں اگر آپ کی آرز دو رہی اگر آپ کی تمنہ رہی اگر آپ کی دعائیں رہی اپنے اور خدا کے مابین اہد کر لیں خدایا مر بھی جاؤں مجھے زندہ کر دیں میں نحنت آغا امام زمان کے خدمت میں تو یہ موت حائل نہیں ہو سکتی آپ اور آغا امام زمان میں جب تمان انبیاء نے زمینہ مراہم کیا ظہور ہے حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسلام سے لے کر آگ گیارویں امام تک سب نے زمینہ براہم کی آقای امام زمان کے لئے خود آقای امام زمان نے تشیعوں کے لئے اور زہود کے لئے زمینہ براہم کیا اور آج بھی آقای امام زمان زمینہ براہم کر رہے ہیں اپنے زہود کے لئے افراد بنا رہے ہیں ہمارے درمیان آقای امام زمان ہیں ہر سال مانا کرتا ہوں اس سال بھی غیبت آقای امام زمان کا مانا کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آقای امام زمان یہاں پہ نہیں ہے یہی پر ہے اسی سر زمین پہ ممکن ہے کبھی مکہ میں ہو ممکن ہے کبھی کرموبالہ میں ہو ممکن ہے کبھی نجب میں اور کبھی ہاں ہماری سر زمین پہ تمام روح یہ زمین آگاہ امام زمین کے لئے جو لنگا ہے وہ سب کے امام ہیں ہر جگہ آئیں گے احادیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے احادیث میں آئے کہ ہر سال حج کے موصل میں آئے امام زمین وہاں ہوتے ہیں